بالمثل یعنی جس طرح بیماری ہے اسی انداز سے اس کا علاج کریں اور دوسرا علاج بالزد کہ اس کے مقابلے میں تو اب برائی کا علاج برائی سے کرنا یہ ہے علاج بالمثل یہ کیا ہے؟ یہ علاج بالمثل ہے اور برائی کا علاج اچھائی سے کرنا یہ علاج بالزد اور یہ جو علاج بالزد ہی زیرہ کار کر رہتا ہے اور جو کچھ ہم نے دے چکے ینفقون اس سے خرچ کرتے ہیں اور جب وہ لغوہ سنتے ہیں یا لغوہ دیکھتے ہیں سما کا معنی یہاں پہ عام ہے دیکھنا یا سننا جب وہ لغوہ کام کو دیکھتے ہیں یا لغوہ بات کو سنتے ہیں اب لغوہ کا مفہوم کیا ہے وہ جو نہ آپ کے کسی دنیاوی جائز فائدے کا ہو نہ اخری فائدے کا ہو تو اس کو شریف کیا کہتا ہے؟ لغوہ یا لغوہ کی دیفنیشن ایسا آپ نے ہی کہیں گے جو نہ آپ کے دنیا کے فائدے کا ہو نہ آخرت کے فائدے کا ہو کیونکہ لاس لیگس میں وہ سپن کرنا وہ بھی دنیا کے فائدے کا بھی قبار ہو جاتا ہے تو کیا وہ لغوہ کی تعریب میں آئی ہے کے نہیں میں نے اس لئے خید رکھ دیا کہ وہ جو دنیا میں آپ کے جائز مفاد کا ذریعہ نہ اور آخرت کے فائدہ کا بھی ذریعہ نہ ہو تو اس کو کیا گیا کہ لغوہ پتہ لگیا کہ دنیا میں آپ کے مفاد کا ذریعہ ہو لیکن جائز نہیں ہوگا تو وہ بھی لغوہ میں شما ہوگا وہ بھی کسی چیز میں شامل ہو لغوہ میں اسے آپ لغوہ کے دیترے جانب نہیں لے جا سکتے صحیح اور میں نے آپ سے کیا دیا تھا کہ امام بودعود فرماتے ہیں رحمہ اللہ امام بودعود یہ شاگرد امام بخاری اور امام مسلم کے رحمہ اللہ امام بودعود اور صحیح ستہ میں اس کی ایک کتاب ہے جو فائل لیئر میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے کتاب کا نام ہے سننے ابودعود امروزی ترجم حاملے آئیت لا بہر بڑھ چکے ہیں سننے ابودعود سننے ابودعود امام ابودعود فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے کتاب کے احادیث کا انتخاب کیا چار لاکھ آتنے تک احادیث سے یعنی مجھے جو احادیث یہاتے ہیں وہ کتنے تھے چار لاکھ اور all of these احادیث were authentic کہ چار لاکھ authentic احادیث سے میں نے انتخاب کیا تو چار ہزار کو کمپائل کر دیا انہیں کتاب میں جمع کیے کتنے چار ہزار احادیث اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حمل کے لئے صرف چار کا انتخاب کر دیا کہ میں نے چار ہزار سے صرف چار کا انتخاب کر دیا اور وہ فرماتے ہیں کہ انہی چار پر عمل کیا جائے آدمی مکمل مسلمان بن جاتا ہے اور ٹیک ٹاک انسان بن جاتا ہے بتا دیا تھے انہیں تو یاد نہیں سب کو یاد نہیں صاحب صاحب نے بھی میں کہا ہوا ہے تو پھر تذکرہ کی ضرورت نہیں تو ایک حدیث حضور پاک فرماتے ہیں انم العمال بن نیاد کہ جزائے عمال کا دارمدار ہے نیت پر وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِمَّا نَوَا ہر شخص کو عجر ملے گا اس کے نیت کے احساس پر فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ فَحِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ جو کوئی عمل کرتا ہے ایمن حجرتی کیوں نہ ہو لیکن اللہ ورسول کے لئے عجر اللہ ورسول کے ذمہ واجب ہے اَوْ إِلَىٰ اِمْرَاتٍ يَبَذَوْوَ جُعَوْ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا یا کوئی ترک وطن کرے کہ ڈالر کمائے ڈالر مل جائیں گے ٹوڑے ہو یا ابو تو کچھ مل جائیں گے صحیح یا دینی کے لئے حجرت کرے دینی مل جائے گی فَحِجْتُ إِلَىٰ مَحَاجَ رَيْلِ حضورِ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی کا کوئی بھی عمل اسی کے انٹینشن کے احساس پر ہوتا ہے اللہ تریٹ اور دین کرے گا اسے خلاصہ حدیث کا ہے عامال کا درمدار نیت دارا مسیح خلاصہ means قیمیت صالح ہونی چاہیے انٹینشن must be in right direction that must be a correct one فرمیت سے کاف اللہ فرمیت سر اس کے ساتھ کوئی مکسر نہ ہو کوئی لیم کا مکسر فہم کا مکسر ریاہ کا مکسر یہ چیزیں نہ ہو اگر یہ ہو جاتی ہے تو میں نے کہہ دیا تھا کہ حضور اس کو کیا کہتا ہوں اپنے اصطلاحات یاب رکھیں میں نے کہہ سے شرک خفی کہتے ہیں حضورِ الصلاة والسلام آپ کلیر نہیں تھے اس پر اس لئے ذرا خموش سے کہہ دیا کہ اگر غلط ہو تو کسی کو سنائی نہ دیں بل غلط بھی ہو تو آپ جرعت سے کہہ دیں تاکہ اصلاح ہو جائے سر تو حضورِ پایس علیہ السلام اصطلاح فرماتے ہیں شرک خفی کہ یہ خفی قسم کا شرک ہے شرک نہیں ہونا چاہیے جس طرح جلی شرک ہم نہیں کرتے اللہ نے بچائے تو خفی شرک بھی نہیں ہونا چاہیے جلی شرک آدمی اللہ کے ساتھ کوئی شرک بنا دیں ایسوسیئٹ بنا دیں تو خفی شرک کہ انتنشنی دور بڑھا ہو کام تو کر رہا ہے دین کا لیکن دین کے لئے نہیں کام کر رہا ہے دین کا لیکن کس لئے نیم اور فیم کے لئے ہیں ریال اور سمعت کے لئے کوئی شورت ہو جائے لوگ اچھا بھی سمجھیں صحیح تو ایک حدیث دوسرا حدیث حضورِ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا الحلال وبینن والحرام وبینن کیا انلافل ہیں یہ واضح ہیں وبینہما امور المشتبہات لیکن حضور نے فرمایا دیا certain things which are doubtful in between maybe لافل اور انلافل عام آدمی نہیں جانتا کہ یہ لافل ہوگا یا انلافل ہوگا لَيَعْلَمُواْنَا كَسِرُ مِنَ النَّاسِ دور سارے لوگوں سے نہیں جانتے لیکن حضور نے فرمایا وہاں کرنا کیا چاہے فَمَنِتْ تَقَشُّبُحَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَ عَلِي دِينِ ہوا ارزِ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنا دامن بچائے رکھے اس میں اپنے عزت کو بھی بچائے اور دین کو بھی بچائے مشتبہ چیزوں میں پڑے ہی نہیں جب تک آپ 100% لیر نہیں کہ یہ چیز لیگل ہے تب ہی تک کرے نہیں تو جو آدمی مشتبہ سے اپنے دامن کو بچائے رکھا حضور نے فرمایا دین کو بھی بچائے عزت کو بھی بچائے مشتبہ چیز میں پڑ جاؤ گے تو لیٹران اگنرنس آف لائز اگر آپ پکڑے گئے صحیح تو آپ کی عزت تو چلی گئی آپ اگر وہاں کہے کہ بھئی میں ذرا مشتبہ تھا اس چیز میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بھئی جو ہم مشتبہ تھے کر کے ہو رہے تھے صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ کے دیا کہ دین بھی بچائے گی عزت بھی بچائے گی کب جب مشتبہات سے دامن کو چھوڑائے رکھیں مشتبہات میں نہ پھلیں اور حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّ لِكُنْ لِمَلِكِنْ حِمَا وَحِمَا اللَّهِ مَحَارِمُ وَإِنَّ لِكُنْ لِمَلِكَنْ حِمَا ہر ایک حکمران کے کچھ ریزارز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ریزارز in a sense مین کچھ پروہیبیشنز ہوتی ہیں کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِمَا اللَّهِ مَحَارِمُ اللہ کریم کے ریسٹرکشنز اور پروہیبیشن جو کچھ انہیں نے حرام کرا دیا وہاں قریب ہی نہ جائے وہاں قریب ہی نہ جائے یہاں پہ جو حکمران کے ریسٹرکشنز ہیں اگر آپ اس کو ویلیٹ کریں what will happen later on punishment so what will happen to you if you are going to violate the restrictions of اللہ or the prohibition of boundaries of اللہ سبحانہ some will be the case تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَ انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک نترہ ہے اذا صلحت صلحت جسد کلو وہ ٹھیک رہے تو سب کچھ ٹھیک وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ کلو وہ گربل ہو جائے تو سالو نظام گربل اَلَا وَحِيَ وَقَل حضور اتاق نے فرمائے وہ دل ہے اگر دل فیزیکلی گربل تو باڈی بھی فیزیکلی گربل اور اگر دل سپریچولی گربل تو ایوری تنگ سپریچولی گربل اگر دل سپریچولی گربل تو دیسری حدیث دیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا يُؤْمِنُوا حَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ آدمی تبھی تک نامن نہیں بنتا جب تک وہ اپنے بھائی بہن کے لئے بھی وہ نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے جو اچھا ہی آپ اپنے لئے چاہتے ہیں جب تک آپ کے دل میں یہ جذبہ موجزان نہ ہو کہ یہ خیر میں اپنے بھائی کے لئے بھی چاہتا ہوں کہ یہ آدمی بھی اس خیر کا مالک بنے یہ آدمی بھی اس خیر کا مالک بنے یہ آدمی بھی اس خیر کا مالک بنے تو حضور نے فرمایا تب ہی تک ایمان کامل نہیں ہوتا اور چوتھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں کے عید سے مطالق ہے کہ من خسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی ہے ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ جو چیز اس کے دنیاوی جائز پائدے آخرت کے پائدے کینے وہ کرتا ہی نہیں یعنی لغوا سے اپنے کو بچائے رکھتا ہے ایک اچھے مسلمان کی پہچان انہیں بہترین اسلام یہ ہے ترکہو مالا یعنی ہے کہ جو کام نہ دنیاوی جائز مفادتہ نہ اخری مفادتہ وہ آدمی کرتا ہے تو یہ اللہ کریم نے فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا الْلَغْوَا آرَضُغَنْهُ اور جب وہ سنتے یا دیکھتے لغوا کام یا لغوا بات کو آرَضُغَنْهُ تو اسی سے مو مور دیتے ہیں آرَضُغَنْهُ کمان اسی سے مو مور دیتے ہیں نہ لغوا بات کو سنتے ہیں نہ لغوا کام کو دیکھتے ہیں اب ذرا چلے جائیں واپس سور فرقان پر حیث نمبر سیستی تھی دیکھیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَلْ اللہ کے صالح بندے اور اللہ کے بندے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّهِ بندے ہوئی ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّهِ بَنْدِ حَوْنَلْ جو اللہ کے زمین پہ چلتے ہیں بڑے عاجزی اور سنجیدگی سے ہیں ہون کے دو معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں سنجیدگی اور ہمبلنس بڑے عاجزی سے وَعِذَا خَاتَبَ اُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب انہیں اور جب انہیں کے ساتھ مخاطبہ ہوتا ہے جاہلوں کا جاہل وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے بات کی بھی سمجھ نہیں آتی اور کی زیور کی بات پہ بھی سمجھ نہیں جاتی وَعِذَا خَاتَبَ اُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب انہیں کے ساتھ مخاطبہ کرتے ہیں جاہلوں قادوا سلاما اگر وہ ان کے ساتھ ریزنگ شروع نہیں کرتے ان کے ساتھ اور کوئی مخاطبہ نہیں تھے وہ جاہل ہے اس کو آپ کی بات کی بھی سمجھ نہیں جو اس اپنے بات کی سمجھ نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ عباد الرحمن کی پہشانے قادوا سلاما کیوں کہ بابا میں معاف کر دیں آپ کی باتیں زیادہ فلسفی ہیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی بس آسانی سے نامنی چھوڑایا جاہاں قیوم سامنے بیٹا ہوا ہے اور قیوم سے ہم نے کہے دیا اس نے اس دن وہ بکسٹور میں میرے بچے کو پکڑا تو یہ اس کو درس دے رہا تھا صحیح اور میں نے کئی بار اس کو سمجھائے کہ خبردار میری موجودی محفظی بننے کی کوشش نہ کریں میرے بچے نے آکے میرے شپایت کی لیکن آپ پکواستے کریں آپ تو خود اپنے بات کو نہیں جانتے وہ وہی جائز ہے یعنی آپ کی باتوں کے مقابلیں وہ جائز ہے یہ ہمیشہ ہماری مسجد میں ٹربل پیدا کرنے کیلئے آتی ہیں جمعہ کے دن جتنا ٹربل یہ آدمی پیدا کرتا ہے پورے مسجد والے اس سطح میں مجھے بیس لوگ آدم نے اس کی شکایت کی اور یہ پھر ہماری مجبوری ہوگی کیونکہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں سے دتکارتے ہیں نہیں کہ آپ باہر نکل جائیں بس چھو رہا ہے آپ کو معروف کی تملید آتی ہے آپ ذرا معروف کو ڈیفائن کریں آپ ذرا معروف کو ڈیفائن کریں بکواس بند کریں اس کی جنس بکواس سے ہم تنگ ہیں کہ اس نے ہمارے مسجد میں ایسا غلغلہ برپارک کا ہے کہ بیسیوں لوگوں نے مجھے شکایت کی کہ ہم مسجد جمعہ کی نماز چھوڑیں گے یہ ساتھ بھی کی وجہ سے اور جب ان کے ساتھ جاہل مخاطبہ کرتے ہیں اوکے دیتے ہیں سلامت مطلب السلامت ہم آپ سے سلامت ہی چاہتے ہیں اور وہ لوگ یبیتون لربیم سجدوں و قیامہ جو رات گزارتے رہتے ہیں اپنے پروتگار کے سامنے سجدوں و قیامہ سجدہ کرنے والے اور کرے ہونے والے نماز پڑھتے رہتے ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں پروتگار اسرف انہ ہٹائے ہم سے اسرف انہ ہٹائے ہم سے عذاب جہنم جہنم کی عذاب انہ عذاب آکا نغرام تاکہ جہنم والی عذاب بڑی محلق ہے جہنم والی عذاب بڑی محلق اصل ایک شریعت اسلامیہ میں مالی اور وہ جو کہتے ہیں پیکنیری پنشمنٹ لا میں ایک طرم ہے اسے کہتے ہیں پیکنیری پنشمنٹ یعنی مالی ہرجانے عمالی جرمانہ جب کورٹ لگا دیتا ہے تو اس میں وہاں پہ ایک لفظ آتا ہے الغرامت المنحکہ شریعت میں الغرامت المنحکہ کہ اتنا فائن لگا دے کہ آدمی بینکرپ ہو جائے بعض جرائیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں شریعت کہتے ہیں غرامت المنحکہ تو غرامت یہ اس فائن کو کہتے ہیں جو سب کو اتباہ کر دیں یہاں پہ نئی لفظ استعمال ہو گیا اللہ ساتھ مستقرم و مقامہ تاکہ کی جان لہ ساتھ مستقرم یہ بہت برائے جائے قرار کے اعتبار سے و مقامل اور جائے قیام کے اعتبار سے واللزینہ اور وہ لوگ ازالفقو جب خرج کرتے ہیں لم یسرفو تو وہ اسراف نہیں کرتے ولم یقترو اور بخل نہیں کرتے وَكَانَ بِينَ ذَلِكَ قَوَامًا وَوْرَیْتِ اس کے درمیان مُوتَ دِل وَوْرَیْتِ اس کے درمیان مُوتَ دِل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس پسور کو واجب کر دی خوری صاحب کی فیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْاقْتصَاب نِسْوِ المعیشہ وَمَا غَالَ مَنِقْصَدَا جس آدمی میں بیلنس قائم کیے رکھا اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا 50% اس نے ایک حدیث کو کنٹرول کر دیا اور فرمایا وَمَا غَالَ مَنِقْتَصَدَا جو آدمی اقتصاد کے اس اصول کو اپنائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو کبھی گداغر نہیں بنے گا وہ کبھی انسالویٹ نہیں ہوگا یہ ہم انسالویٹ صحیح پاؤ باہر نہیں ہونے چاہیے کچھ چادر اضافی ہونا چاہیے میں آمدنی سے کچھ پیسے بچنے چاہیے گرہ کار استعمالت آیا وَالَّذِينَ اِذَانَ فَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْدُرُوا وَكَانَ بِيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا قوام کا معنی ہے مُغْتَدِل تو ایسا اعتدار جس کے اساس پر کوئی فساد اپنے کتاب میں جب ماجون کا ذکر کرتے ہیں اب فریفل کا ذکر کرتے ہیں جوارش کا ذکر کرتے ہیں خمیرہ کا ذکر کرتے ہیں یا شربت کا شربت انجبار شربت انعاب شربت انعاب فلان 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 تو وہاں ذکر کرتا ہے کہ اتنے درجہ ہیٹ پر آپ اس کو چڑھائیں صحیح جب وہ قوام پکڑے کہ وہ کیا پکڑے قوام پکڑے تو قوام کا معنی ہے کہ بلکل فروزن بھی نہ ہو یعنی بلکل اس طرح بھی نہ ہو جائے کہ آجین بن جائے خمیرہ بن جائے اور بلکل اس طرح بھی نہ ہو کہ وہ پانی کی طرح بیتا جائے تو ابن سینہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شربت خراب نہیں ہو جائے تو یہ اتبا جانتے ہیں جب وہ شربت بنا دیتے ہیں تو اس طرح اس میں ایک چمچ ڈال کے اس طرح کر دیتے ہیں وہ اپنی نظر ان کی نظر ہے اسی میں حص ہوتا ہے ہاں کیا اور تار بن جائے لیکن وہ تار بھی کبھی کبھار ایسا بن جاتا ہے اگر آپ نے تار بنا دیا وہ دوسرے دن چینے ہو جائے گا صحیح اور پھر شربت نہیں رہی گی اسے پھر ہم شربت جعوید کا نام دیں گے دوسرا مشکل کشا دوسرا مشکل کشا ان کا مشکل کشا فرق ایک ہی ہوتا ہے نہ محمد کو پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہ علی کو پکارتے ہیں مشکل کشائی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نہ اندوستان میں خواج آج میری کو پکارتے ہیں رحمہ اللہ اور نہ اللہ اور میں حضرت علیہ آج میری رحمت اللہ علیہ کو یہ نام آپ تبدیل کر رہے ہیں یہ داتا ہے یہ پنجابیوں کہتے ہیں رزاق کو اور رزاق صفت ہے یہ قوالیٹ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی اس نام ہی میں شرک ہے داتا کی نگری حضرت جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نام لیتے ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ حجویری نہیں حجویر اس کا گامہ ہے حجویر اور وہ جو قتل نہیں کرتے نفس اللہ تے اس نفس کو حرم اللہ جسے محرم قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے محرم مین کہ اسے قتل نہ کیا جائے قتل کروگے تو گناہ قبیرہ ہوگا قتل کروگے تو گناہ قبیرہ ہوگا تو یہ نفس کس کا ہوتا ہے ایک مسلمان کا دوسرا زمی کا اور تیسرا اس کافر کا جو آپ کے ساتھ حرق میں انوان نہیں فائٹ میں انوان نہیں فائٹ میں انوان ہو جاتے تو وہاں خدم ہو جاتا ہے فائٹ میں انوان ہو جاتے ہیں وہاں خدم ہو جاتا ہے اسلامی سٹیٹ کے نان مسلم سجن میں ہوتے ہیں دا چکتا ہے زلینہ کے اندرہ سے کٹی بڑے ریڈی میلے ہیں یہ سارے جانتے ہیں اور آپ چونکہ جرازری کرتے رہتے ہیں اس لئے آپ کے کٹو ہوتے ہیں وَلَا يَقْتُلُوا لَا النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور وہ قتل نہیں کرتے اس نفس کو حرم اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دیا ہے إِلَّا بِالْحَقِ مَگر شرعی جواز سے کس سے؟ شرعی جواز سے تو شرعی جواز کتنا ہے؟ سلمان کا قتل بھی وہاں جائز ہو جاتا ہے زمی کا قتل بھی وہاں جائز ہو جاتا ہے شرعی جواز سے اپنے گیس نہ کریں جب تک آپ کو یہ گیس کرنا جائے نا شرعی جواز میں گیس کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا يقول اللہ ابتل المسلم اللہ بِالسَّلَاسِ کہ مسلمان اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے تین چیزوں سے بِزِنَن بَعْدَ اِخْسَانِن اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کا ارتکاب کرے تو سٹون ٹو ڈیت سٹون ٹو ڈیت او بِقَتْوِ نَفْسِن بِغِیرِ نَفْسِن یا وہ جو بغیر کسی جواز کے کسی کو خطر کر رہے یعنی قتل آمد کر جائے کیونکہ سانس ہو جاتا ہے اور تیسرا او بِارْتِدَادِ بَعْدَ الْإِسْلَام یا اسلام کو چھوڑ کر واپس مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ کر واپس مرتد ہو جائے لیکن قتل کا جواز کیونکہ افتیاط آل سلطہ یہ حرام ہے شریعت میں ایک اسطلاح ہے کہ حدیث کا یہ معنی نہیں کہ ایک آدمی تلوہ روٹا ہے ادمی مرتد ہوگی میں اسے قطر کرنا چاہتا ہوں یا یہ آدمی نے زنا کر دیا اور یہ شادی شرعہ ہے اور میں سٹون ٹو ڈیت کرنا چاہتا ہوں ایک پر تو کوئی حکومت نہیں دے ارتداد افتیاط آل سلطہ افتیاط آل سلطہ حکومتی نظام کو ڈسٹرگ کرنا تو یہ حرام ہے اس سے برکر پتنا ہے سبھی وہ تو ایک آدمی جس نے درہ کر دیا اور یہ تو گر گرف اتنے اکڑے ہو جائیں گی لوگوں نے سٹون ہاتھ میں اتائے ہوں گے ایک جو گمارتے ہوں گے جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا تو عمر ات دے ٹائم ہوا اس کے پاس جا رہا تھا عمر کے پاس وہ کسی اور صحابی کے پاس کیوں نہیں گیا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدرت عمر کو جد مقرر کر دیا تھا کہ جہاں میں اویلیب نہیں ہوں تو دے بہت میں بھی اویلیب ہوں تو تب ہی تو اس کے پاس جا رہا تھا اور اس لیے اس لہودیوں سے کہہ دیا کہ بھائی جب سپیریر کوڈ پیس نہ کر دے تو آپ ان فیریر کوڈ میں کیا جاتے ہیں واپس صحیح جنس آدمی کے پرلے بات نہیں پڑھ رہی تو وہ انفادات میں پنسہ ہوا تھا صحیح عورت کو یہ غلطیں بھی تھی کہ عمر کفر کا سن کر پھر حق اور بادر کی بات نہیں کرے گا بس کافر کا سر رہے گا تو جب وہ پہن گئے تو یہودی نے کہہ دیا کہ اس طرح مسئلہ ہے اور منافق مسلمان نے کہہ دیا یہ کافر ہے یہ یہودی ہے اور اس کے ساتھ میرا مسئلہ تام گئے حضور کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں سمجھ نہیں آئے اس کو بات کی صحیح میرے خیال میں اس سمجھ نہیں آئے عمر کے سامنے یہ بات کی جائے اور پھر وہ اس طرح ٹھکا رہے اس نے کہا تو مکانکو ماں میں آرہا اور گھر چلے گا ارتلوار اٹھا اس کا سر اُڑا دیا اور ایک تاریخی جملہ کہے گے کہ من لم یرزا بقضاء رسول اللہ فیقبیلہو عمر غا قضاء جو رسول اللہ کے قضاء پر راضی نہیں ہوتا عمر کے قضاء تو اس کیلئی یہ ہی ہوتی ہے عمر تو پھر اس نے ان کے فیصلے کرتا رہتا ہے ان کے وہ مولا شبلی کا وہ فاروق کے عظم صدق فاروق وہ عمر رضی میں ترجمہ ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہیں اچھا نہیں میں نے تو اس میں دیکھ لیا ہے ایڈا ٹائر میں نے تو لکھ لیا ان کو کہ ہمیں لابرے کے لئے ایک دو نسخے چاہئے ہیں اس کی تزلیل کی جائے گی اور یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ وہ اس کی تزلیل کر دی تو یہ وہ لوگیں جن کے تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو حسنات کے بدلے یعنی ان کے گناہ مواب کر کے اللہ کری مفت میں وہاں فلبی بلینکس بلینکس میں ان کا حسنات لکھوا آئے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورِ الرَّحِيمَىٰ وَمَنْ تَعْبَىٰ وَعَمِلَ سْوَارِ حَلْ جَوْ تُعْبَىٰ کرِ وَرْحَمَلْ كَرِ سَالِحِ فَإِنَّهُ يَتْوُبُ إِلَىٰ اللَّهِ مَتَعْبَىٰ تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے آرجوع واللزینہ یہی جملہ مفصول ہے یہی ہے واللزینہ اور وہ لوگ حباد الرحمن لا يشہدون الزور واللزینہ اور وہ لوگ لا يشہدون الزور جو اٹنڈ نہیں کرتے زور کو اب لفظ زور یہ ایسا جامع لفظ ہے لغت عربی میں زور یہ کہتے جھوٹ بولنے کو زور یہ کہتے جھوٹی گواہی کو زور ہر وہ عمل یا ہر وہ بات جو شریعت میں حرام ہے واللزین لا يشہدون الزور وہ لوگ جو اٹنڈ نہیں کرتے ناجائز جگہ کو اور ناجائز کاموں کو وَإِذَا مَرُوا بِالْلَغْوِ مَرُوا كِرَامَا اور جب وہ گزرتے ہیں لغو بات یا لغو کام کے پاس مَرُوا كِرَامَا تو بڑے سنجیدہ ہوکے وہاں گزر جاتے ہیں بڑے سنجیدہ ہوکے یعنی مفت کا پینگا نہیں ڈالتے ہیں کہ بھائی آپ کا کون سنتا ہے یعنی سنتا تو آپ کی یہ مدہمی بس آرام سے گزر جائیں وَإِذَا مَرُوا یہ جہالت ہوتی ہے یہ جہالت ہوتی ہے کیونکہ نحن المنکر اس کے لئے سات سرائط امام غزالین لکھئے ہیں کتنے سرائط سات سرائط جب آپ سات سرائط پر پورے نہیں اترتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہاں آپ نحن المنکر کریں اس نحن المنکر آپ کو ہمیشہ تکتر لگائی جائے گی لوگ ہمیشہ آپ کو تکتر مارتے رہیں گے بھائی آپ کون ہوتے ہیں میں منا کر دیو ہوتے ہیں سعید تو میں نے دو تین بار آپ کو بتا دیئے ہیں پھر آپ کمسل کریں کیونکہ اگر بار بار تکرار کریں تو میں نے شایدی و قرآن ختم ہونے کا پھر اے نہیں وہ اعزاء مرروب اللغوے مرروب قرآن تو واپس اپنے سبق پر اعزاء سمع اللغوہ آردوانو اور جب وہ سنتے یا دیکھتے اللغوہ لغوہ کو آردوانو تو اس سے ممول لیتے ہیں وقالو لنا آمالنا و لکم آمالکم اور وہ کہے دیتے لنا آمالنا ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں و لکم آمالکم اور آپ کے لئے آپ کے آمال ہیں سلام علیکم سلام علیکم لا نب تغل جائیں سلام علیکم اسے کہتے ہیں سلام المتارکہ کیا کہتے ہیں سلام المتارکہ یعنی سلام علیکم یعنی آدمی سے آر تنگ ہو جائیں تو آپ کہیں سلام علیکم یہ روٹین بزنس ہے سارے انسانوں کے درمیان کیوں بھئی اس آدمی کے ذہن میں بات آتی نہیں سلام علیکم اس کا معنی وہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی آفر کر دیتے ہیں جس طرح آپ پیار سے کہہ سلام علیکم یہ سے کہتے ہیں سلام البتارہ کا کہہ بھئی ہمارا جان چھوٹ جائے سلام علیکم سلام ہوا پر ہمیں چھوڑیں یہ میں معاف کر دیں لانب تغل جائلین ہم نہیں دونتے جاہلوں کو کہ وہ ہمارے گلے پر جائیں لانب تغل جائلین یہاں سے یہ بات مراد لے لینا کہ یہ طورنس ہے انیسنس یہ طورنس ہے انیسنس کہ جو لوگ جو کچھ بھی کرے وہ کرتے رہے وہ رہے کے لئے آپ کے لئے امارے امار آپ کے لئے آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہوتی ہے سٹیٹس کی بات یہ آپ کی سٹیٹس وہ بن جائے کہ آپ لازم ہو جاتا ہے نئے 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 کر اگر آپ وہاں نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مر آمن کم الظالم فَلَمْ يَا خُزْبِيَدِهِ يُوشِقُونِ يَا خُزَهُ اللَّهُ بَيْقَابِمِّنْهُ اگر اس پوزیشن میں آپ نے ظالم کو دیکھ لیا کہ وہ اللہ کے قانون کو پامال کر رہا ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکرا تو جو حضاب اس کو لپیٹ میں لے گا وہ آپ کو بھی حضاب اپنے لپیٹ میں لے گا وہ آپ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گا لیکن وہ جو ساتھ میں نے شرائع ذکر کر دیا ہے وہاں گریجوالی انسلولی ہر ایک طبقے کی اپنی ذمہ داریاں ہیں یعنی مولوی کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ یہاں سے اٹھ کے لاس ویگرس چلاجہ اور کسینوں کا چکر لگاتے رہے کہ جو جو مسلمان بیٹا ہے انہیں ہاتھ سے پکڑے اور بھائے مکالے کہ حضور کا حکم ہے کہ بھائی جس نے بھی اس کو دیکھ لیا تو بھائی مولوی ہے وہاں بھائی تو بھائی نیارے بیڑا ہر کو جائے گا صحیح ابھی پولیس کو کوئی کال کر لے گا نہیں بس مولوی کا یہ کام ہے مسجد میں کوئی آئے بس دین بتائے یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ کوئی حکمران توڑائے کہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر لیکن جب اسے حکومت مل جائے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے بھائی وہ ڈنڈے بھی لگا دیں جیل میں بھی ڈال دیں اور اس کو مرغہ بھی گنا دیں یہ پھر آئیم ناکیر منکر کیا کرتے ہیں افغانستان میں طبی پر وہ ڈھرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس حکومت ہے طالبان کے تاس ورنہ یہ طالبان حکومت سے طرف افغانستان میں موجود نہیں تھے کسی سے یہ کر سکتے تھے نہیں کسی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے پاس ننبا نہیں تھا ان کے پاس پاو جب پاو لا گیا تو ان کی ذمہ داری فوراں تبدیل ہو گئی ان کی ذمہ داری اور طبی تو شیخ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ لکھا ہے کہ جس حدیث میں مرآ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی یہ حکمرانوں کی ذمہ داری حاب سے رکنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے زبان سے رکنا دل میں نفرت کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ بھئی یہ آدمی یہ چھٹتا نہیں اب ہمیں تو اس کو کمنس کرنا بھی نہیں جاتا کہ ہماری اپنی علمی اپروٹ نہیں لیکن یہ ہم بھی جانتے اور وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور کئی دوستوں نے اسے بڑے مخلصانہ انداز سے سمجھایا لیکن وہ کمیٹلیز گناہ کے ساتھ تو بس ہمیں اسے نفرت کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ دف کنیکٹ دف کنیکٹ اسے نفرت کرنا ہے کینکہ یہ تو ہم بار بار وعجابی کرتے ہیں رات جب ہم لطاقتے تو ہم کہتے ہیں اللہم انہ مستعینوکا و نستغفروکا خرایہ آپ کی اعانت مانگتے ہیں آپ کی مغفرت مانگتے ہیں و نؤمنو بکا آپ پر ایمان رکتے ہیں و نتوکلو علیکا آپ پر اعتماد رکتے ہیں و نستنی علیکا الخیر آپ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں نشکروکا آپ کے نعمتوں کا شکریہ آزا کرتے ہیں ولا نکفروکا کفران حیمت نہیں کرتے و نخلہو و نتروکو من یفجرک و نخلہو و نتروکو شیخ مرحوم نے تو ایک لطیفہ سنا دیا اس نے کہا کہ نخلہو ایک ہے اس کا لغوی معنی اور ایک ہے اس کا استلاحی معنی لغوی معنی تو نخلہو کا اسے کہتے خلا مثلا یہ چیز یہاں پنسی ہوئی ہے اسے کہتے خلاق تو میں نے نکال دیا تو وہ نخلہو ہم آج کے دوستی شیخنے کو نکالتے ہیں یہ ہے اس کا لغوی معنی لیکن ایک ہے خلا کا استلاحی معنی فقہ کے اندر جب خاتون کے لیے کوئی راستہ نہ ہو شوہر کو صدارنے اور صدارنے کا صحیح تو وہ ڈیمانڈ کر جاتی ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دے دیں گا آپ میری جان چھوڑ رہے ہیں صحیح ہاں میں خلا خلا تو شیخ مرحوم نے فرمای کہ وہ نخلہو اس قسم کے دوست میں دوست کو دوستی میں اگر آپ پنسے جو گناہ کے ساتھ کو مکڑے تو کچھ پیسے دے دیں لیکن جان چھوڑائیں کہ بھائی یہ پیسے لے لیں خدا کے ہی آپ مجھے جھوڑ نہیں صحیح یہ پیسے لے لیں بھائی آپ کے آپ آئے نامی اور مہین آپ کو بیس سو پہ مجھوڑ دیں گا لیکن آپ ہمارا جان چھوڑ نہیں صحیح اچھ خدا کرے اللہ میں توفیق دے دیں لیکن حدیث میں حضور الفائق میں فرمایا کہ من احب للا وعب غضل اللہ امام بخاری نے کتاب الیمان کے اندر حدیث نقل کی ہے تو it means کہ وہ ایمان کا تقاضہ ہے جو کتاب الیمان کے چپٹر میں امام بخاری نقل کر دیا ہے کیونکہ حدیث ایک جس چپٹر میں اسے نقل کیا ہے حدیث تو حضور کا فرمان ہے لیکن چپٹر اس کے لئے کس نے بنا دیا ہیں محبسین نے کہ یہ حدیث اس چپٹر کے مطالق ہیں تو وہاں کتاب الیمان کا چپٹر کتاب الیمان کا اور کتاب الیمان کے چپٹر کے نیجے امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ من احب للا وعب غضل اللہ وعطل اللہ ومن احل اللہ فقد استقمل الیمان جو آدمی کسی کے ساتھ محبت کرے فردس ایک آف اللہ فردس ایک آف اللہ اللہ کم تک خاموش رہیں گے چلو بسکرنٹ رہتے ہیں وعطل اللہ کسی کو دیتے ہیں جو کچھ بھی ہو فردس ایک آف اللہ ومن احل اللہ کسی سے رکھواتے ہیں فردس ایک آف اللہ نو مجھے انفرمیشن ملے کے جب بھی آپ کو مل جاتا ہے اپنا سویگرس پہنچ جاتا ہے صحیح امن احل اللہ امن احل اللہ اپنے بچوں کو دیتے نہیں جنہا میں آپ کو دیلے تھا آپ کے بچوں کے ضروریات کو دیکھتے ہوئے آپ سیئے لیکن سویگرس پہنچ جاتا ہے فر ایکزامپل ایکزامپل دی رہا ہوں تو امن احل اللہ وہاں آپ نے اس کو نہ دیا اور ہاتھ روکے رکھا کس لیے اللہ کے لیے تو حضور نے فرمائے فَقَبْ اسْتَقْمَلَ الْایمَان حضور پاک نے فرمائے اس آدمی نے اپنے ایمان کے پرفیکشن کے سارے اسباب ڈونتا ہے یعنی یہ means کہ he is now proceeding towards perfection of his ایمان یہ نہیں کہ اس کا ایمان کامل ہوگا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا یعنی چاہیے چار چیزیں ہو بھی اس میں نماز نہیں پڑھتا باقی دقاض پوری نہیں کرتا نہ فقط استقبل الْایمان means کہ اس نے راستہ ڈونتا ہے کہ یہ راستہ ہے ایمان کے پرفیکشن کا یہ راستہ ہے ایمان کے پرفیکشن کا وَقَالُوا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے آمال ہیں وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور آپ کے لئے آپ کے آمال آپ ذرا نکال دیں سورہ شورہ وہاں پہ اس عبت کی ذرا تشریح ہو جائے گی شورہ 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 نہیں نمبر ترٹین ترٹین سے لے رہے تو پھر کم سب کلیر ہو جائے گا کہ لَنَا آمَالَنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ کی اپلیکیشن کہاں ہو جی شورہ علاکم من الدین شراغ لکوں من الدین ما وصابی نوحن نازل کر دیا ہے یا بنا دیا کے لئے اللہ کریم نے من الدین نظام میں سے ما وہ نظام وصابی نوحن جس کا حکم دیا تا اللہ تعالیٰ نے نوح کو علیہ السلام وَلَّذِي اَوْحِيْنَا اِلَيْكَا اور وہ دین جس کی وئی کی امنیاب کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا وَسْوِيْنَا بِي اِبْرَاهِيمَ اور وہ جو ہم نے حکم دیا تھا اس کا ابراہیم کو وموسی موسی علیہ السلام کو وحیسا اور عیسی علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا الْعَقِيمُ الدِّينَ کے دین کی اقامت کر دیں دین کی اقامت کر دیں مولانا ابو الکرام عزاد رحمت اللہ علیہ نے وہ تو اردو کے مایاناز امام تھے اردو زمان کے تب ہی تو اس کے تفسیر کے متعلق مولانا ابو الاسلام علی ندو رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لے کی ہے اس پر تفسیر کیا ہے ترجمال القرآن پر ترجمال القرآن اس کا بھی امرضی میں ترجمال ہو چکا ترجمال القرآن پر اس نے تفسیرہ کر دیا ہے کہ مولانا آزاد کی تفسیر کیا ہے اللہ کے عربی مبین کو لقنع کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے صحیح لقنع کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے صحیح تو مولانا ابو الکرام عزاد رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے تفسیر کے اندر چند استلاحات اپنائی ہیں اور اس کے بعد بہت سارے علماء نے وہ استلاحات اپنائے ایک تجدید و احیاء دین تجدید و احیاء دین اور دوسرا استلاح اقامت دین اقامت دین تو انا قیم الدین یہاں سے وہ استلاح اس میں نکال دیا ہے اب اقامت دین نام کس چیز کا ہے ایک ہے اتباع دین اور ایک ہوتا ہے اقامت دین اتباع دین یہ انڈریجل کی ذمہ داری ہوتی ہے اتباع دین یہ انڈریجل کی ذمہ داری ہوتی ہے انڈریجل فیل میں اور اقامت دین یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے بحیثیت مجموعی اور چونکہ امت کو ریپریزنٹ کرنے والے حکمران ہوتے ہیں تو ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہیں کہ اللہ کے نظام کو عمل ہی کیا جائے اللہ کے نظام اس کو کہتے ہیں اقامت دی الاقیم الدینہ کہ آپ قائم کرے دین کو as a system of your state وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور آپ اس میں تفرق نہ پیدا کریں کَبُرَالَ الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُو مِلَيْهِ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرق کو اتباع دین سے نفرت نہیں اقامت دین سے نفرت ہے مشرقین کو اتباع دین سے کوئی نفرت نہیں بلکہ وہ تو زور اسی چیز پر لگا رہے تھے کہ دین ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے صحیح وہ اس فلسفے کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ دین ہر ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے یعنی اس دار سے اس شعبے سے اس فیڈ سے ان کی کوئی چڑھ نہیں ان کی چڑھیں اقامت دین سے یہ بات بڑی مشکل گزرتی ہے مشرقوں پر یہ بات اقامت دین کی بات کریں اتباع دین کی بات کرو گے نہیں کرتے رہو نماز پلتے رہو روزے رکھتے رہو حج پہ جاتے رہو زکاة دا کرتے رہو مشرق کو کوئی خطرہ نہیں اقامت دین کی بات کریں تراریسٹ یہ اصطلاحات کب مارد عدیب میں آتی ہیں جب بات اقامت دین کیا ہوتی ہے اور یہ قرآن کریم میں کہے کبرالہ مشرقینا ماتد اوم الیہ یہ جو آپ بات کریں گے مشرقوں کو بڑی گران گزرتی ہے یہ مشرقوں کو بڑی مشکل گزرتی ہے ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے یقترانی اور نبوی اسطلاحاتی تبدیل کروا دیا جائیں اور کچھ لوگ ملتے ہیں جو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں ان مسلمان کہ ہماری یہ چیزیں تبدیل ہونے چاہیے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے اس دنیا میں زندگی گزار دی ہے خود بدلتے ہیں یہ قرآن کو بدل دیتے ہیں اللہ میں نے کیا فیاری بات نہیں کہ خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق بڑی مشکل گزرتے ہیں مشرقین کو یہ بات جس کے جانب آپ بلاوا دیتے ہیں اللہ یجتبیلے بینیشاہو اللہ کریم یجتبیلے کھینچتے رہتے ہیں اللہ یجتبیلے بینیشاہو اللہ کریم کھینچتے رہتے ہیں اپنی جانب جس کو وہ چاہے تو اپنی جانب اسے کھینچتا رہتا ہے وَيَا دِلِي مَنْ يُنِيبَو اور اللہ کریم ہدایت کرتا ہے تو اپنی جانب مل اس کو یونیبو جس کا میلان ہوتا ہے اللہ کی جانب جانے کا اگر کسی کا میلان نہیں ہوتا تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کریم مفت میں ہدایت تقسیم کرتا رہتا ہے نہیں آپ کے اندر کوئی طلب ہونی چاہیے پھر اللہ ہدایت دے تا رہے گا وَمَا تَفَرْقُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاوْمُ الْخِلْمُ اور لوگ سیکس میں تقسیم نہیں ہوئے اور گروپس میں تقسیم نہیں ہوئے إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاوْمُ الْخِلْمُ مگر بعد اس کے کہ اس کو سمجھ بوجھ آگئی تھی یعنی لوگ اللہ کریم فرماتے ہیں جہالت کی وجہ سے سیکس میں تقسیم نہیں ہوتے یہ سمجھ بوجھ آسل کرنے کے بعد سیکس میں تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں دو چیزیں کارفرما ہوتی ہیں مفاد اور دوسرا احناد تو یہاں قرآن کریم نے کہے زیادہ تر مفاد یہ قرآن صاحب نے اچھی بات کہی تھی کہ یہ مفاد بھی احناد کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو اس لئے اللہ کریم نے کہے بغیان بین اوم وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ احناد رکھتے ہیں تو اس لئے احناد کے اساس پر وہ سیکس بنوارے تھے تو جہاں بھی دین میں کوئی گروپ بن گیا اس لئے احناد کے حوالے سے اسے کہا جائے گا فرقہ اسے کہا جائے گا فرقہ اور اس چیز کو کہتے ہیں فرقواریت اس چیز کو کہتے ہیں فرقواریت جہاں تک امہ اور فقہ کے مذہب کا تعلق ہے وہاں پہ احناد کا کوئی انصر نہیں تھا اگر احناد کا انصر ہوتا تو امام مالک آکے امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھے رہتے ہیں امام شعفی آکے امام مالک سے درس لیا کرتے تھے اور وہ اس سے کہا کرتے تھے کہ احید ذکر نعمان اللہ نا انہا ذکرہو کل مسکمہ کررتہو یا تذوہو شیخ آپ درس میں حوالے زیادہ دیا کرے اپنے شیخ امام ابو حنیفہ کی امام شعفی نے کہے دے میں نے اسے دیکھا تو نہیں لیکن اس شخصیت کا آپ نام لے لیتے ہیں میرا جل بھاگ بھاگ ہو جاتے پتہ نہیں کیا ہوگیا سہید امام مالک نے کہا بھای آپ نے دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے تو پھر آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی اگر دیکھ لیتے لیکن پھر بھی امام مالک فقہ میں خلاف کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سہید اس لیے کہ اگر وہ نہ کرتے تو مجرم پیرتے اگر وہ نہ کرتے تو مجرم پیرتے اس لیے تو علماء فرماتے کہ مجتحد کے لیے دوسرے مجتحد کو فعلو کرنا حرام ہوتا ہے مجتحد کے لیے دوسرے مجتحد کو فعلو کرنا حرام ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا اولین فریضہ منصبی وہ ہوتا ہے اجتہاد کیا ہوتا ہے اجتہاد اللہ علیہ وقرآن سننہ ان سم تائم اٹھل تک ہم ادھر وائز بٹ ہیوڈ بی ریوائڈڈ بی اللہ سبحانہ و تعالی کینکہ اپنے فریضہ منصبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمہ المجتحد امام احمد علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نقل کی ہے حضور نے فرمائی کہ مجتحد جب دین کا اجتہاد کرتا ہے تو کبھی وہ اجتہاد میں صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کبھی اس کی انٹرپیٹریشن کوئی دوسری جانب چلی جاتی ہے حضور نے فرمایا انٹرپیٹریشن صحیح رخ اختیار کر گئی اور وہاں دیشنیسن کے پہنچ گیا تو اس مجتحد کو دو اجر ملیں گے اگر اس نے خطا کا ارتکاب کیا تو اس کو ایک اجر ملے گا فلو اجر واحد کلمہ کا معنی فیصلہ ایک فیصلہ جو جو دیسائیڈ بائی اللہ ہے کہ لوگوں کو وہ سزا اور جزا دیتا ہے ایک مقربہ ٹائم پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے یہ فیصلہ فکس ٹائم کا نہ ہوتا تو کبکہ میں ان کا پرخچے اڑا دیتا لیکن اس لئے نہیں اڑا دیتا کہ میں کومیٹن ہو اپنے فیصلے کے ساتھ وَلَوْ لَوْ لَوْ لَا قَلِمْتُنْ اَرْنَا اگر نَوْتَا فِیصلہ اللہ تعالیٰ کا سبقت مِنْ رَبِّكَا پہلے سے سادر شداد کے پروردگار کے جانب سے الاج علم مُسَمَّا ایک فِقس ٹائم کے حوالے سے لَقُزِيَ بِيْنَا اُوْتَوْ کبکہ ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی مین کبکہ ان کی تبایی ہو جاتی وَإِنَّا اللَّذِيْنَا اُوْ رِسُوَ الْكِتَابَ اور تاکِق وہ لوگ جنہیں دے دی گئی یہ کتاب مِنْ بَادِمْ ان کے بعد لَفِی شَكِّمْ مِنْ هُمُ رِبْ وہ شکمِ بڑے عظیم شکمِ وہ اس کتاب کے حوالے سے شکم ہے بڑے عظیم شکم ہے قرمسی کتاب قرآن کے حوالے فَلِزَالِكَ فَدْغُ اور اسی کتاب کی جانے لیکن ہی فرماتے ہیں کہ لوگ شکم ہیں آپ کے اس پیغام کے حوالے سے لیکن آپ نے دعوت بھی اسی چیز کی طرف دینی ہے آپ نے کمپرمائزر ایک کر دی کیونکہ وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے فَلِزَالِكَ فَدْغُ فَلِزَالِكَ اسی قرآن کی جانے فَدْغُ آپ لوگوں کو بلایا کریں وَسْتَقِمْ اور استقامت کا مظاہرہ کیا کریں استقامت کا مانا چاہے جو بھی ڈیفکلٹیز اور ہارڈ شکاہیں تو آپ خندہ پیشانی سے فیس کرتے رہے ہیں استقامت کا مظاہرہ کریں استقامت حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جی استقامت کا مانا کیا ہے استقامت کا مانا ہے حضرت عمر نے بڑی پیاری تحبیر عرب کے سادہ بدیوں اور سہرائیوں کو بڑی پیاری تحبیر ازنے سے کہا دی اللہ تکونا مثل السانب یا روغو الہ حاضر و یا روغو الہ حاضر کہ آپ نوملی نہ بنے کہ کبھی اس جانب جم پارنا اور کبھی اس جانب جم پارنا جو دین خراستہ لے یہ سٹوئر فاروروسی پہ جائے کریں کیونکہ عمر کا اپنا وہ تیرہ یہی تھا یعنی اس نے کسی کے لئے راستہ نہیں چوڑنا تھا ابھی تو حضور نے اس سے کہہ بھی احیٰ عمر آپ جس راستے پہ آ جاتے ہیں وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے مولا روم نے بڑے اچھے واقعے نکل کر دیئے ایک آدمی آ رہا تھا کیا ایک آدمی اس کے پاس شراب کی بوتل تھی اب ایک تانگ میں حضرت عمر رضی کا کئی سے نکل آئے جب وہ خلیفہ تھے اب وہ نکل آئے آ رہے تھے راتے پر اب اس آدمی کے تو حسان خطا ہو گئے وہ داود نے یہ کیا مسئیبت میں پنچ گیا بوتل ہے شراب کی اور عمر آگیا سامنے صحیح کوئی کیس میس مسئیب پروسیجر کی بیٹھتا کوئی تعلق نہیں ہوگا عمر خود ہی گواہ ہے کیس کیس صحیح وہ پوچھ لیتا اب شروع ہو جائے گی تو وہ اپنے بوتل کو چپانے کے لئے چادر میں وہ لپیٹ رہا تھا چادر میں لپیٹ رہا تھا اور اللہ سے گرگرا کر مانگ رہا تھا کہ خدا اندہ آج اگر آپ نے میری لاج رکھی صحیح اور آج میں بچ گیا میں آج کے ذات کی قسم اٹھاتا ہوں میں آئندہ کے لئے شراب کو مو نہیں لگانا شراب کے مو نہیں لگانا اب اس کے لئے اس نے سوچا کیا کہ عمر مجھ سے پوچھے گا تو ضرور کہ بھئی یہ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ دودھ ہے کیونکہ دودھ ہے تو خدا اندہ میری یہ لاج رکھی ہے کہ اس کو ٹرانسفارم کر کے دودھ بنا دیں اس کو ٹرانسفارم کر کے دودھ بنا دیں اچھا اس نے تو ایسا کر دیا اب جو بدلت عمر آگیا اس نے کہا سلام علیکم اس نے کہا علیکم اسلام کہ خالق خالق پوچھ گیا کہاں آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں جی کیا آئیت کے پاس بھائی تو اس نے کہا یہ دودھ ہے عمر دلکان تو بڑی بڑی جی بھائی میں اس نے کہا تو دودھ کو چادر میں کیونکہ پیٹ لیا ہے اب اس نے یہ تو اللہ سے مانگا تھا کہ خدا اندہ اس کو ٹرانسفارم کر کے دور دوسری بات اس میں مانگی نہیں تھی مولانا خلوص کے دعا کے حوالے سے یہ واقعہ نکل کرتا ہے کہ اگر آپ خلوص سے مانگے تو ایک چیز آپ کی مانگی بھی دوسری اللہ تعالی بغیر مانگے دیا کر دی آپ کے خلوص کی وجہ سے تو اس نے اخلاص سے دعا مانگی تھی خدا اندہ ٹرانسفارم کر کے دودھ اب عمر نے کہے دیا یہ کیا ہے اس نے کہا دودھ اس نے کہا لپس چادر میں کہلے پیٹ دیا اس نے کہا جی گرم ہے عمر نے کہے دیا صحیح بوجی نکالا تو واقعی بہت دودھ تھا حرکت عمر نے بوتل کو ہاتھ لگا دیا وہ گرم تھا بھائی اپنے گرم دودھ صحیح اب یہ آدمی چل پڑا یہ آدمی چل پڑا عمر کو اللہ نے القا کر دی کہ شد آواز از جانب آزل منن کہ از دعا کردم خمر شیری لبن اب براہ صاحب دنے میں سی کہ شد آواز از جانب آزل منن ایک حاطفی اور غیوانہ آواز آئی حضرت عمر کو شد آواز از جانب آزل منن از دعا کردم خمر شیری لبن کہ اس کی دعا کی وجہ سے میں نے شراب کو ٹرانسفارم شان ارحم رحمی دارم ببین میں ایسا ارحم رحمی کی کوالٹی رکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں میں نے کیا کھن لیا علی ذالکہ فدع وستقیوں اور اسی جانب آپ بلایا کرے لوگوں کو وستقیوں اور استقامت کا مزارہ کردے کما امرتا ایسی استقامت جیسے آپ کو حکم دیا کیا ہے اور استقامت کا دوسرا معنی بی سٹیٹ فارورڈ ایل یو بین آڈرڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی اب ان الفاظ ہمارے لئے تو اللہ رحم فرمائیں چونکہ ہمیں اللہ کی عظمت کا صحیح اندازہ نہیں تو اللہ کے کمانڈ کا بھی صحیح اندازہ نہیں آئی آر ایس کے پاورڈ کا ہمیں اندازہ ہے تو اس کا خط ملتے ہی ہم فرم کول دیتے ہیں سوری صاحب صحیح سوری صاحب آئی آر ایس کے اس کے پاورڈ کا ہمیں اندازہ ہے تو اگر ہماری ڈاک میں باقی ڈاک تو ہم گر آکے انہیں میل باکس ہیں لیکن ہم یہ راستے داستے میں پتا نہیں کی مسئلت ہے اس لیے کہ آئی آر ایس کے پاورڈ کا ہمیں پتا ہے اب اگر خدا کے پاورڈ کا پتا ہوتا تو اس کے اس حکم اور فرمان کا وزن بھی ہمیں معلوم ہوتا کہ فستقم کما عمرتا اس سے سٹریٹ ہو جائیں او نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور حضرت ابوکر میں حضور سے پوچھا حضور سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی شبتہ بڑے ہو گئے ہیں سفید بال آگیا ہے حضرت ابوکر میں کہہ دیا حضرت اب تو بڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا مجھے سورہ حود اور اس قسم کی دوسری صورتوں میں بڑا کر دیا اب سورہ حود کے کونسے بیعنی ہے یہ الفاظ وہاں سورہ حود میں کہ فستقم کما عمرتا جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح سیدھے ہو جاؤ تو جب پرغمبر سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ اس طرح حکم ہے اس طرح سیدھے ہو جاؤ اس کو تو وزن معلومتا کہ آئیدر کہاں سے آرہا ہے ہم کہتے ہیں بھرکت کی تازے گھر خرید دیا ہے ختم مبارک ہے پھر صحیح اور موٹر خرید دیا ہے پھر ختم مبارک ہے صحیح توڑا لیتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد اکبر نے کہہ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا بھلاو کہیں گے اخباب اور فاتحہ ہوگا اب ختم کیا ہوتا ہے بس بھلاو کہتے ہیں اخباب اور فاتحہ ہو جاتا ہے صحیح یہی قرآن یہ ختموں کے لئے نہیں آیا صحابہ کے دمانے میں یہ کوئی روٹین نہیں تھا قابین کے دمانے میں اس لئے کوئی پرائس نہیں تھا اور ابن متحددین کے دمانے میں قرآن کی برکات سے کوئی انکار نہیں لیکن یہ برکات کے لئے نازل نہیں ہوا یہ قرآن عمل کے لئے نازل ہوا یہ نظام بطول نظام اللہ نے نازل فرمایا اس لئے تو اللہ کریئے فرما ہے اقیم الدین کیا کہتی ہے اقیم الدین اور خواتین کا انداز آپ دیکھیں جو یہاں آ جاتی ہے لباس فاخرہ پہن کر ننگی تلنگی پرتی رہتی ہے صحیح حاصل یہ پتہ نہیں ہے آدھے گز کا ایک دوپٹہ ہوتا ہے یہاں وہ پتہ نہیں ہے دوپٹہ ہوتا ہے بریکٹ قسم کا ہوتا ہے بریکٹ قسم کا اور یہاں سے اس طرح صحیح یہ سارا حصہ فارغ سار فارغ ہاتھ فارغ سارے حرام کا ارتکاب میں نے کہا کہ خات بخشوائے گا اللہ تعالیٰ مردے کو اس مردے کو تو اور وارنی آرے ہو جائیں گے کہ اچھا یہ لوگ آپ کے پیچھے آئے سفارش کے لئے آپ کو تو مزید بھی ایک دنڈے پڑھیں گے اگر یہ ہے آپ کے ساتھی اور آپ کے خیر خواہ صحیح آپ کو مزید دنڈے پڑھیں گے اگر آدمی پنسہ وہ پنیز کے پاس اور بستابی کا بدماش اس کو اپروچ کرنے چلا جائے ایسے چون کے پاس کہ میں اس کے پیچھے آئے ہوں آپ اسے محاب کرنے اچھا ابھی تک تو ہم نے اس کو بستابی میں نہیں لکھا یہ آپ کا ساتھی ہے اس کو بستابی میں ڈال لیں اور بستابی میں ڈال لیں تو اس کا بیر آپ نے غر کر لیا اور آپ استقامت کا مزارہ کر دے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے وَلَا تَتَّبِعَ آوَاہُمْ وَلَا تَتَّبِعَ آوَاہُمْ اور آپ فعلو نہ کرے آوامن کی خواہشات کو وَقُلْ عَامَلْتُ بِمَانْ ظَلِ اللَّهِ اور آپ کے دیئے کہ میں ایمان اللہ چکا ہوں بِمَانْ ظلِ اللَّهِ اس کتاب پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَعُمِرْتُ لِعَادِلَ بِنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِعَادِلَ بِنَكُمْ عَادِلَ بِنَكُمْ کے دو مانیں ایک یہ کہ بات انصاف ولي کرو دوسرا یہ کہ نظامٍ حدل قائم کرو آپ کے درمいان وَاہُمِرْتُ لِعَادِلَ بِنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حدل قائم کر دوں آپ کے درمいان اللہ رب بنا ورب کو اللہ تعالیٰ مارا رب ہے اور آپ کا بے رب ہے لَنَا آمَالُ نَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے آمال اور آپ کے لئے آپ کے آمال لَا حُجَّتَ بِنَا وَبِنَكُمْ ان یہ آمال کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کوئی ریزنگ نہیں کرتے ہیں جب آپ کے آمال ہیں وہ دین پر مبنی نہیں تو آپ کے ساتھ ریزنگ کیا کریں یعنی آپ کے آمال کو صحیح غلط ثابت کرنے کے ریزنگ کرنے تو ویسٹ آف تائم ہے تو کیا دیا لَا حُجَّتَ بِنَا وَبِنَكُمْ ہمارا اور آپ کے درمیان آمال کے حوالے سے ریزنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہم آرگومنٹس تو نہیں کریں گے آپ کفر پہ آپ آرگومنٹ کرتے رہیں گے اگر کوئی آدمی آکے آپ کے ساتھ اپنے کفر پہ آرگومنٹس کریں تو آپ کریں کہ اپنے بارے تائم کو زائے نہ کر دیں اللہ ویجمع بین اللہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان اللہ کریم فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان اللہ ویجمع بیننا اللہ کریم ہمیں جمع کر دے گا اور پھر وہاں فیصلہ کر دے گا ویلے المسیر اور پیچھے وَالَّذِنَا اور وہ لوگ یو حاجون فِاللہ جو آپ کے ساتھ ریزنگ کرتے اللہ کے دین میں مِمْبَادِ مَسْتُجِ بَلَو بَادِ اسْتُجِ بَلَو کہ اللہ کے جانب بلاوا دیا گیا ہے تو جب اللہ کے جانب اللہ کے نبی نے بلاوا دیا ہے تو پھر ریزنگ کی کیا کو جائز باقی دیتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا درمیان خجتوں ہوں دا حدتن ان دربیم ان کی خجت یعنی ان کے ریزنگ اور آرگومنٹ دا حدتن ان دربیم یہ باطل ہے آپ کے پروردگار کے نظر میں یہ باطل قسم کی ریزنگ ہے لہٰذا آپ باطل پرستوں کی ساتھ کوئی ریزنگ نہ کریں وَعَلِمْ غَضَبُنْ انہی کے اوپر غضب ہے وَلَهُمْ غَضَابُنْ شَدِرْ اور انہی کے لئے سخترین حضاب ہے تو اب کیپنگ این ویو آیات اب سورہ الشورا تو آج کے سبق میں جو لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُنْ کیونکہ ایک آیت کا حصہ جو ایک جگہ آ جاتا ہے تو اس کی تفسیر کا اندوسری جگہ ذکر ہوتی ہے کہ بھائی تو واپس اپنے سبق پہ سلام علیکم لَا نَقْتَغِلْ جَائِلِينَ إِلَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَا وَلَا قِلَّا لَا يَا دِي مَنْ يَشَا تَعْقِقْ اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَعْدِي آپ حدایت نہیں کر سکتے مَنْ اس کو احببتا جس کو آپ پسند کرتے ہیں وَلَا قِلْ لَا لیکن اللہ کریم ہدایت کر دیتا ہے مَنْ يَشَا اس کو جسے وہ چاہتا ہے وَوَا عَلَمْ بِالْمُوتَدِينَ وَوَا اللَّهُ تعالی علم رکھنے والا ہے جو لوگ ہدایت حاصل کر پاتے ہیں تو ہدایت کے دو میننگز ہیں عربی ہیں عربی لینگویج میں اس کے ٹیکنیکل ترجمہ دو ہیں ایک کو کہتے ہیں عراق طریق ایک کو کہتے ہیں راعت تاریخ راستہ دکانہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکانہ اور ہدایت کا دوسرا معنی ہوتا ہے ایسال الی المطلوب دسکیشت تک پہنچانہ منزل مقصود تک پہنچانہ اب کبھی اللہ کریم رسول کریم کے متعلق کہہ دیتا ہے وَإِنَّكَ لَتَّحْدُوهُمْ الٰi صلی اللہ حضیز وحمی وَإِنَّكَ لَتَّحْدُوهُمْ آپ انہیں ہدایت کر دیتے ہیں اور یہاں کہہ رہے تھے اِنَّكَ لَتَّحْدِ آپ ہدایت کر نہیں سکتے صحیح تو جہاں پہ حضور کے لئے ذکر کیا ہے کہ آپ ہدایت کر دیتے ہیں تو راعت تاریخ کے آپ راستہ دکھا دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں راستہ دکھا دیتے ہیں اور اِنَّكَ لَتَّحْدِ آپ ہدایت نہیں کر سکتے that's in the second meaning کہ آپ منزل مقصود تک کسی کو نہیں پہنچا سکتے ہیں صحیح لیکن یہ آپ کا کام ہے نہیں یہ کام کس کا ہے اللہ کا اِنَّكَ لَتَحْدِ مَلْعَابَبْتَ تحقیق آپ فائنل منزل مقصود تک تو اس لئے ہدایت کا پھر آپ یہاں یہ معنی کر دیں گے کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے مَنْعَابَبْتَ اس کو جسے آپ پسند کرتے ہیں وَلَاكِنَّ اللَّا يَادِ مَنْيَشَا اب ہم جب وہاں کہتے ہیں کہ اے دنا الصراط المستقیم تو وہاں صراط المستقیم کا ایک ترجمہ حدیث میں ہے اَدْدِينُ الْقَوِينَ صراط المستقیم اس کا ہے لغوی معنی سیدھا راستہ دیوشہ اس کا معنی ہے اَدْدِينُ الْقَوِينَ مستقل دین کیا؟ مستقل دین تو ایک ترجمہ سورہ فاتحہ کی ہے دنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ خدا وندہ ہمیں دین قویم کے انتہا تک پہنچائیں اَدْرْوائز جہاں تک اراد تو طریق کا تعلق ہے تو ہم دین کے راستے پر تو چل رہے ہیں تدی تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں جو توری بوتے عبارت کرتے رہتے ہیں اکمین کے صراط المستقیم تو ہم لے چکے ہیں صراط المستقیم ہم لے چکے ہیں تو پھر بھی اللہ سمائے تے خدا وندہ فریوے پر لگا دے فریوے پر لگا دے فریوے پر جا رہے ہیں نہیں اس پریوے پر ہمیں لگا رکھے تاکہ فائنل ڈسٹینیشن تک جا پہنچیں تاکہ فائنل ڈسٹینیشن تک جا پہنچیں تو دنہ صراط المستقیم ارشد مائل الدین قبیم کہ ہمیں قبی دین اور مستقل دین کے اس انتہا پر جا پہنچائیں جہاں آپ ملتے ہیں جہاں آپ ملتے ہیں اور دوسرے دیگا قرآن نے فرمائے انہِ ربی آدھا صراط المستقیم اللہ سے ملنا چاہوگے تو صراط المستقیم کے اس دوسرے سرے پر آپ کو اللہ ملے گا تو ایٹ مینز کہ یو بل گو رائٹ اوئی ٹو دی اگر انڈ آف دی صراط المستقیم اینہ علی اللہ اینہ علیہ اللہ کفر اور شرک کا مجموعہ ہے کفر اور شرک کا مجموعہ جو اس نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے پرڑے میں توحید کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے آپ اپنی پیر صاحب سے پر کہہ دیں کہ یہ بکواس جو آپ کے بزرگ میں کیا ہے صحیح حالانکہ محمد کو اللہ نے اللہ کہہ رہتے ہیں کہ آپ کسی کو نہیں پہنچا سکتے یہ اللہ کا کام ہے وہ تو ایسا بکواس کرتا رہتا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر آپ نے اس کے کتاب کو اٹھا دیا کتابوں کو اور اس میں ایک سو کتابیں لکھی ہیں صحیح پلندے ہیں شرک کے شرک کے پلند ایک دوسری جوہ شیخ عبدالقائل جیلائے نمت اللہ علیہ کے تاریخ میں مات لکھا ہے تو وہاں کہہ دیا ہے اب آپ ذرا ایسا کامان مسلم تصرفات کس کے کنٹرول میں اللہ کے کنٹرول میں کارسازی اللہ کنٹرول میں تدبیر اللہ کی حسائی اللہ کے ذاتاتیں تو اس میں شیخ جیلائنی کے متعلق کہہ دے کہ زی تصرف بھی ہے مشکل کشاہ اور کارساز بھی ہے اٹھمین کے اللہ کی چھوٹی ہو گئی ہے زی تصرف بھی ہے مشکل کشاہ اور کارساز بھی ہے اور سارے عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر امالاللہ کہ دنیا جہان کو کون کنٹرول کر رہا ہے بغدار سے عبدالقادر کبر میں پڑا ہوا ہے اور وہ ساری دنیا کنٹرول کر رہا ہے یہ کوئی انسانی پہلا کلام توڑا شوئی انسان کیا کہیں یہ صورت کے اقتدام ہے ہم نے جو چند موضوعات ذکر کر دیئے تھے ایک موضوع وہاں یہ تھا کہ ان کو یہ فکریں بزدل ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر ایمان لے آئے تو لوگ ہمارے اوپر یلغار کر کے اچھک کر کے لے جائیں گے امبارگو نافذ ہو جائے گی اقتصادی امبارگو اور ناکبنڈی ہو جائے گی بھوکے مر جائیں گے بھوکے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَالُوْا كِدِتَيْتَيْنَتَّبِحِلُوْدَامَهَكَ اگر امفالو کنے یہ آپ کا راستہ آپ کے ساتھ متخطف میں حر دینا تو ہمیں ہمارے زمینوں سے بے دخل کیا جائے گا اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کیا بکواس کرتے ہیں اور یہ حرم تو ایسا ہے اللہ کریم فرماتے کہ حرم کو سارے چیزیں آتی رہتی ہیں حرم کہیں نہیں جاتا دنیا جہان کے سارے نعمتیں وہ حرم میں آتی رہتی اللہ کریم فرماتے جو حرم میں رہنے والے وہی بکواس کرتے ہیں اول امن و مک اللہ حرم العامل کیا ہم نے جائے سکونت نہیں دی ان کو حرم حرم کے اندر عامل جو عمل دینے والی ہے یجبائل سمراتو کل شیئر اور کھینج کی لائے جاتے اس حرم کو سمراتو کل شیئر ہر قسم کے پفل رزقم اللہ دنیا یہ رزقیں ہمارے جانب سے ولیکن اللہ اکثر ام لاعی عالمون لیکن ان کی مجاریٹی کے پلے یہ بات نہیں پرتی یقیدہ تو بن جائے کہ واقعی یہ حرم آمن ہے اور اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر بھی یہ راستہ نہیں بند ہوگا تو اللہ کریم فرماتے پلے بات پر جائے تو تبھی وہ ایمان لائیں گے جب تک یہ بات پلے نہیں پرتی ہو یہی ان کے تحفظات ہوں گے آپ پر ایمان لائیں گے تو سب کچھ بند ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولی محمد وعالی واصحابہ الرمائن اللہ مذکرنا نا القرآن ما نصینا وعلمنا منہما جحلنا واسکرنا ناوتلا وطوانا عللوانا امحاب اللہ ربنا رحمنا بالقرآن رزیم اللہ ربنا رحمنا بالقرآن رزیم اللہ منور قروبنا بنوالی مانا وزینا بزینات القرآن وکرر اللہ علیہ وکفر وفضوح وعسیان وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعالی وصحبہ الرمائن اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 56 محمد وصحبہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی یہاں نفی کی گئی اور ایک دوسری جگہ یہی ہدایت اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت کروا دی سورہ الشورہ ایک پر چیز میں چیز پارہ میں ہوگا آہ 485 آیت نمبر 52 روح کی اپنی جانب سے تو روح سے مراد یہاں قرآن کریم ہے روح سے مراد یہاں قرآن کریم ہے دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمای جبریل کا کام ہے روح لے جانا رسول پاک کے پاس تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں فالو کر رہے ان کے پاس روح ہے نہیں ان کے پاس روح ہے نہیں وہ مردے ہیں لیکن اس طرح دورتے رہے تھے اس طرح سکرین پر وہ فوٹو دورتے رہے تھے ان کی آپ نے صالح دے سکتا ہے کہ سکرین پر دورنے والے فوٹو ہیں صحیح اور زندگی ان میں ہے نہیں صحیح وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّلْ اَمْرِنَا اور اسی طرح اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مُحِيْكَ رُوحًا اللہ کریم نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ آپ کو کتاب اور ایمان کی سمجھ آئی بلکہ آپ کتاب اور ایمان کے معلم بن گئے آپ کتاب اور ایمان کے معلم بن گئے مَا قُلْ تَتَدْرِمَ الْكِتَابُ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے وَلَلْ اِمَانُوْ اور ایمان کیا چیز ہے وَلَا قِلْ جَا اللَّهُ نُورًا لیکن ہم نے اسے بنا دیا ایک روشنی نادی بے من نشاؤ ہدایت کرتے اسے قرآن کے ذریعے جس کو ہم چاہے وَإِنَّكَ لَتَا دِي الہا صراط مستقیم اور تاکہ آپ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں صراط مستقیم کے جانب تو یہاں کہ دیا وَإِنَّكَ لَتَا دِي اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دے دیتے ہیں اور آج کے سبق میں کہ دیا اِنَّكَ لَتَا دِي آپ ہدایت نہیں دے سکتے تو بغیر کنٹرڈکشن ہے بغیر تضاد ہے آپ ہدایت دے دیتے ہیں اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے تو کیپ این مائنڈ بہت دو میننگ آپ ہدایت صحیح ایک معنی ارات الطریق راستہ دکھانا اور دوسرا معنی اِنسانِ الْمَطْلُو فائنل ڈسٹینیشن تک جا پہنچانا جہاں پہ ثابت ہے رسول پاک کے لئے سورہ شورہ کی آیت مراد ہے ارات الطریق راستہ دکھانا کہ آپ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں اور تب ہی اس کا صلح ذکر کیجئے اِلَا صراط مستقیم وَإِنَّكَ الْتَحْدِي آپ انہیں ہدایت دے دیں صلاط مستقیم کی طرف مین کہ آپ راستہ دکھانے والے ہیں آپ راستہ دکھانے والے اور جہاں آج کے سبق میں نفع کی گئی کہ اِنَّكَ الْتَحْدِي آپ ہدایت نہیں دے سکتے مینز کہ آپ فائنل ڈسٹینیشن پر پہنچانے والے نہیں ہیں آپ فائنل ڈسٹینیشن پر پہنچانے والے جبکہ حضور کو یہ طرق تھی کہ میں لوگوں کو فائنل ڈسٹینیشن پر پہنچانوں صحیح میں لوگوں کو فائنل ڈسٹینیشن پر پہنچانوں اور یہی چیز حضور علیہ السلام کو کبھی کبھاٹ دیپریشن میں مقتلع کر دی تھی یہی چیز حضور کے لیے دیپریشن کا ذریعہ بن جاتی کیسے دیپریشن کہ سم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون انٹینڈی ٹو کومیٹ سوئی سائٹ کیونکہ آدمی کے دل میں اگر طرق زیادہ ہو اور اس طرق کے اساس پر اسے نتائی نہیں مل رہے ہو تو یہ بشری تقاضہ ہے آدمی ڈسٹل ہو جاتا ہے آدمی ڈسپوائنٹل ہو جاتا ہے اس کے لیے دو طائریں آپ نے کہا رہے سورہ کاف پندرمی سفارہ میں دیکھ لیا وہ فاروق صاحب جو محنت کر چکے تھے آپ وہ اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے یہاں پر موجود ہے میرے پاس بھی فاروق صاحب مزید دیں گے تو یہ مزید گھن کریں گے انتے نکالے نا خریش صاحب کے پاس نہیں ہے وہ جو سورتوں کی لسٹ ہے فاروق صاحب نے الفیبیٹکلی ایک لسٹ تیار کر دی ہے اس قرآن کے حوارے سے تو ہم جب کہہ رہتے ہیں کحف تو آپ کے میں دیں گے تو آپ کو مل جائے گا اس میں سفہ نمبر لکھا ہو نمبر سکس مجھے دیکھئے جب آدمی اپنے آپ کو چوک کر گئے اس کو کہتے ہیں بخاہ آپ اپنا گلہ گونٹنے والے ہیں رسول پاک صلی اللہ کہتا ہے کیونکہ اللہ کریم تو رسول پاک کی دل کی کیفیتوں کو جانتا تھا کہ ابھی اس کی کیفیت کیا ہے وہ تو اس سٹیٹ پر جا پہنچے کہ اپنا گلہ خود چوک کر دیں کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا تکا دیا اور بگ بخ بات نہیں مان رہے چھوڑی صاحب لیکن یہ کب ہوتا ہے جب دل میں طلب ہو لوگوں کی ہدایت کی ہدایت کی طلب ہو تو آدمی کو یہ بات سوڑ دے رہتی ہے کہ میں لوگوں کو راستے پر لارا ہوں وہ کیوں نہیں آ رہے شاید کہ آگ چھوک کرنے والے اپنے گلے کو اِلَّمْ يُؤْمِنُوا غلاء آثارم ان کی وجہ سے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا اگر وہ ایمان نہیں لائے بحاظر حدیثِ اس قرآن پر اسفن اسفن کا معنی حسرت کے حوالے سے آپ اپنا گلہ چوک کرنے والے ہیں اور اس نے نکال دیا آیت جو رہے کہا آیت نمبر سکس نکال دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِنْ لَفْزَكَا شاید کہ آپ اپنے گلے کو چوک کرنے والے ہیں غلاء آثارم ان کی وجہ سے غلاء آثارم ان کی سٹیپس کی وجہ سے یعنی ان کی وجہ سے آثار کا معنی سٹیپس جو یہ سٹیپس لیتے ہیں آپ کی دشمنی میں آپ ان کو دوست بنانا چاہتے ہیں اور وہ دشمن ہوتے جا رہے ہیں جتنے آپ دوستی میں آگے بڑھتے ہیں اتنے وہ دشمنی میں آگے چھلے جاتے ہیں تو اگر آپ ایک آدمی کو دوستی کی انداز سے باگے بڑھتے رہے ہیں اور وہ دشمنی کرتا رہے تو اگر اس پر بس نہ چلے تو آدمی چاہے میں اپنا آپ گلہ کھنگونٹ یہ ہے فطری تقاضی شاید کہ آپ اپنا گلہ کھنٹنے والے غلہ آثارہم ان کے اقدامات کے وجہ سے اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے بے آذر حدیث اس قرآن پر حدیث کیا معنی ہے کلام حدیث کیا معنی ہے کلام اگر وہ ایمان نہیں لاتے اس بات اور اس کلام پر اور یہ آپ اپنا گلہ کیوں گونٹتے ہیں اس لئے کہ آپ حسرت کرتے ہیں ان پر آپ ان کے ایمان نلانے پر حسرت کرتے ہیں سورہ شہرہ نکالے درہ شہرہ ہمارے والے سبق سے آگے والے صورت گذری ہوئی ہے سیسٹی سیلی نکال لیا تواصل میں بتا دیا تھا سین سریعت الاسار اور نیم مزیلت الازار تواصل جہل جہل کو ختم کرنے والی سین سریعت الاسار جلدی اثر کرنے والی نیم مزیلت الازار اس کو ختم کرنے والی تلکہ آیات کتاب یہ بھی قرآن کریم کی آیات تلکہ آیات کتاب المبین لَغَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَ شاید کہ آپ اپنا گلہ چوک کرنے والے ہیں اللہ یکولو مومنین اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس وجہ سے آپ اپنے گلے کو چوک کرنے والے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے صحیح آو آو مووی رکاف مووی آمیم السجدہ ہم شورا سے پینے نمبر تلٹی تری وَمَنْ أَخْسَنُ قَوْلًا مِّمَّلْ دَغَائِلَ اللَّهِ نہیں ہے کوئی بھی بات کے اعتبار سے بہترین اس آدمی سے دَغَائِلَ اللَّهِ جو اللہ کی جانت دعوت دے رہا ہو اس آدمی سے بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں عَمِلَ سُوَالِحَنْ اور جو عمل کرتا ہو صالح وقالا اور وہ برملہ اعلان کرتا رہے اللَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيْئَا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ اب ایسا اللہ کریم میں نہیں فرمائے ایک ترجمہ جو عام مفسرین نے کر دیا اس کا وہ تو یہ کہ وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيْئَا نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی یہ تو ایک ایسا انڈرسوسٹ فیکٹ ہے کہ اس کے لئے کسی وحی کی بھی ضرورت نہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے تو اس لئے نئے مفسرین کو فعل نہیں کر رہا اس میں اس لئے کہ یہاں پہ ایک اسلوب تبدیل ہو گیا ہے شیخ مرحوم نے فرمائے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيْئَا اگر وہ مفہوم مراد ہوتا تو پھر اللہ کریم کہہ دیتا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيْئَا یہاں پہ وَلَا سَيْئَا نہیں کہا میں کہہ دیا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيْئَا لاکہ تکرار کر دیا کیا کر دیا کلمہ لاکہ تکرار کر دیا تو اللہ کریم دو اجناس کی بات کر رہا ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ نیکیاں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی وَلَا سَيْئَا اور برائیاں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی اس لئے کہ حسنات کے بھی سٹیجز ہیں اور سیئیات کے بھی سٹیجز ہیں برائیوں کے بھی سٹیجز ہیں اور نیکیوں کے بھی سٹیجز ہیں تو معنی کہ اللہ کی جانب بلانے والے کی نیکی یہ سب سے بہترین نیکی ہے اس لئے کہ وہ اپنے لئے نہیں کر رہا اس کی نیکی متعددی ہے تو ایک نیچ کہ اللہ کریم ہمارے ذہن میں دادوائے کہ سب سے بڑھ کر نیکی آدمی خود مسلمان ہو اور دعوت کا کام کرتا رہا ہے لہر مسلموں کو کنونس کرتا رہا ہے کہ اللہ کا دل قبول کر دے باز ہیں ناگے اب آپ دعوت کا کام کروگے تو آپ اگر کوئی آپ تو طریقہ کرتے ہیں بہترین طریقہ لیکن پھر بھی لوگ پھر بھی لوگ وہ آپ کے دعوت کو رد کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ کے دعوت کو رد کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا طریقہ آپ کا تب بہتر جب لوگوں نے رد کرنا شروع کر دیا تو آپ اپنے طریقے کو زیادہ بہتر بنا دیں یعنی مین آپ ریشنری نہ ہو اگر ریشنری ہو گئے تو کام اس گان صحیح جاب اس فنش پھر تو آپ کی باب کا باب کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ریشنری ہو گئے تو وہ تو جگہ ہو گا دعوت توڑی ہو گی تو اس لئے اللہ کریم نے پھر سپرلٹیو ڈگری کے لئے کہ اطفاء باللتی یہ احسن جن کو بلائیا گیا ان کی برائیوں اور ان کے مقابلے مقابلے کو آپ دفع کر دیں باللتی یہ احسن بہترین طریقے سے یعنی بہتر سے آپ بہتر بہترین پہ چلے جائیں بہتر سے آپ بہترین پہ چلے جائیں فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَتَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ وہ آدمی جس کا اور جس کے اور آپ کے درمیان دشمنیوں نفرتوں کا نوولی الحمیم اگر آپ نے اپنا طریقہ بہتر سے بہترین بنا دیا تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا کہ بھائی میں اس آدمی کا مقابلہ کر رہا ہوں لیکن یہ رشنری نہیں ہو رہا یہ رشنری نہیں ہو رہا بلکہ اس کا طریقہ مزید نرم ہوتا جا رہا ہے مزید نرم ہوتا جا رہا ہے مزید نرم ہوتا جا رہا ہے تاخر انسانی زمیر اس کو ججور دے گا فاظر میں آگئی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ غَدَاوَةٌ كَعَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا زُوحَزِّ الْعَزِيمِ اب اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں استقامت کی ضرورتیں کہ آدمی ریاکشنری نہ ہو جائے استقامت کی ضرورت ہے کیا آدمی ریاکشنری نہ ہو جائے اور یہ استقامت جس کو مل گیا حضور حضین عظیم وہ بڑے مرتبے والا آدمی ہے وہ بڑے مرتبے والا آدمی ہے تو وہ بس اپنے سبق پہ چلے جائیں لَكَ لَا تَعْدِيمَ الْعَابَبْتَا تَعْقِي قَابْ لَا تَعْدِيمَ الْعَابَبْتَا آپ ادایت نہیں کر سکتے اس کو جس کو آپ چاہے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یادی میں یا شاہ ادایت کرتا ہے مَا اس کو یا شاہ جس کو اللہ تعالی چاہے اب اللہ کریم کے صفات میں تین صفات ایسے ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے معنی میں آ جاتی ہیں ایک کو کہتے مشیت قرآن کریم میں شاہ اور یا شاہ یہ لفظ بار بار آتا ہے اس کا مصدر ہے مشیت کیا مشیت چاہنا مشیت کا معنی چاہنا دوسرا ہے ارادہ اور تیسرا ہے رضا آپ ان میں کنفیوز نہ ہو کبھی ایک بار تینوں کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں کبھی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مشیت تب رضا کے معنی میں نہ ہو مشیت یہ رضا کے معنی میں نہ ہو چاہت وہ چاہت نہ ہو جس میں رضا کا مفہوم ہے چاہت وہ چاہت نہ ہو جس میں رضا کا مفہوم ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تکوین کیا ہوتا ہے تکوین ماشاء اللہ اکانا حدیث میں اومالم یا شاہ لم یکن جو اللہ چاہے ہوگا جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا جو اللہ چاہے ہوگا اور جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا اگر اللہ کریم کفر نہ چاہتا تو کبھی نہ ہوتا صحیح تو یہ تکوینی مسئلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں تکوینی مسئلہ یہ رضائی مسئلہ نہیں کہ اللہ کفر پر راضی ہے نہیں یہ تکوینی مسئلہ ہے اب اللہ کریم زنا کرنے پر راضی ہے قتل ہونے پر راضی ہے جھوٹ بولنے پر راضی ہے لیکن یہ سالی چیلیں پیدا بھی کر دی ہیں اس لیے کہ وہ مشیط بمانہِ تکوین مشیط بمانہِ تکوین مشیط بمانہِ رضا نہیں لیکن کبھی کبھار یہ رضا کے معنی میں آتا ہے تو یہاں پہ رضا کے معنی میں آیا ہے آج کے سبق میں یہ جو لفظ یہ شاہ آیا ہے یہ رضا کے کانسنٹ کے معنی میں آتا ہے یعنی جس کے لئے وہ راضی ہوتوں سے ہدایت دے رہتا ہے ہم نے صورت کے اتدائی موضوعات میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ لوگ وہ جانتے تھے کہ حضور برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دین لائے ہیں وہ بھی برحق ہیں لیکن اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہمارے اوپر اقتصادی امبارگو لگ جائے گا لوگ ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے ہمیں لوگ ہمارے اوپر حملے کر جائیں گے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں حضر اللنگ جسے کہتے ہیں کیا حضر لنگ لنگ لاحضر حضر لنگ فارسی میں مستامر ہیں غزرِ لنگ اور ہم پشتو اور اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو لیم ایکسکیوزز تو ان کا یہ غزرِ لنگ تھا کہ ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاسکتے لوگ ہمارے اوپر حملہ کر جائیں گے لوگ ہمارے اوپر حملہ کر جائیں گے تو یہی وَقَالُوا اِلَّتَّبِحِ الْعُدَىٰ اور انہوں نے کہ دیا اِلَّتَّبِحِ الْعُدَىٰ اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے اُچک کر لے جانا اُچک کر لے جانا اُچک کر لے جایا جائے گا اُچک نہ جو ہوتا ہے ایک پرندہ ہوتا ہے ہم تو اپنے اس میں اس کو کہتے ہیں تپوس ایک چھوڑا سا ہے وہ کبھی وہ یہ چوزے پر چکرہ بھی نہیں ہوتا ہم توٹہ پوچھ کرتے ہیں کوئے سے درہا چھوڑا ہوتا ہے اور رنگ بھی اس کا بہت بلیک تو نہیں ہوتا درہا خاکی بلیک ہوتا ہے صحیح تو وہ یا تو آدمی گوش لارہا ہو تو وہاں حملہ کر جاتا ہے ایلٹو کروٹ آ رہیتا ہے صحیح تو اس کے اس حملے کو اس کو اُچک نہ کہتے ہیں صحیح نُتَخَتَّفْ مِلْعَرْوِنَا زمین سے اَوَلَمْ نُمَقِّ اللَّهُمْ تو ان کے لیم ایکسکیز کو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ یہ بیسے لیم ایکسکیز ہوتے ہیں اَوَلَمْ نُمَقِّ اللَّهُمْ حَرَمَ الْعَامِلَ الْقِيَا اَمْنِ تَمْقِينَ نَئِ دِي اُن کے لئے نُمَقِّن تَمْقِين فارسی میں اس کا ترجمہ ہے تَمْقِينَ کا قَسِرَا قُدْرَتْ دَدَن تو ایمپاور سمون سید تو ایمپاور سمون اور تو اینیبل سمون اور تو پروائیڈ تو سمون تَمْقِينَ کی دو تین مانے کہ کیا ہم نے انہیں یہ امن دینے والے حرم پروائیڈ نہیں کیا یعنی ہم نے ان کو وہاں نہیں بسایا اَوَلَمْ نُمَقِّ اللَّهُمْ حَرَمَ الْعَامِلَ کیا ہم نے ان کو یہ امن دینے والا حرم بطول شلٹر نہیں دیا اور ایسا حرم کہ صرف امن بھی نہیں دے رہا یجبا اِلِهِ سَمْرَاتُ وْكُلْشِ کہ وہاں لائے جاتے ہیں یجبا یجبا جہاں پہ کینچے جاتے ہیں جبا یجبی کا معنی ہے جبایا جبایا کا معنی ہے کینچنا یجبا اِلِهِ سَمْرَاتُ وْكُلْشِ جہاں کینچ کے لائے جاتے ہیں یا کینچوائے جاتے ہیں وہاں ہم رہے جی میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں سنیک تو کسی کو محروم کرنا ہے آپ کہیں سے چیزیں یعنی یہاں کینچوائے اور یہاں جمع کرتے رہیں پل پل ہو گا لیکن میرے خیر میں ایک 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 تیکٹیکل وارڈز جس کے طرف یعنی حرم ایسا امن والا حرم ہے کہ یجبا اِلِهِ ہے کہ اس کے طرف کینچوائے جاتے ہیں سمرات و کل شیل ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے فائدے اور کیوں کینچوائے جاتے ہیں ابراہیم کی دعا کی وجہ سے اردلہ جائیں سنہ بقرہ پر اٹریکٹ یہ لفظ صحیح ہے اٹریکٹ 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 وَرَبِّ جَعَلْ حَاظَا فَلَدًا الْآمِنَا آیت نمبر 126 پی 20 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جبکہ دیا ابراہیم نے دعا کر دی رَبِّ جَعَلْ حَاظَا فَلَدًا الْآمِنَا خُدَ وَلْدًا بَنَا دِي اس لَقُدَق سہرہا کو رَبِّ جَعَلْ حَاظَا یہ دعا ابراہیمی اس وقت ہے جب وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی بیت اللہ کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی تھی وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہے اور حضرت حاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام تلٹ کر چرنے لگے کچھ توڑا سا پانی اس کے پاس چھوڑ دیا کچھ توڑا سا کانہ چھوڑ دیا جو ایک یا دو دن کے لئے کافی ہوتا تھا اور جب وہ واپس مر گئے تو حضرت حاجرہ اس کے پیچھے ہو گئی اور ابراہیم سے کہہ دیا کہ آپ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں نقدک سارا میں آ تو کوئی انسان کی بھو بھی نہیں ملتی اب ہمیں چھوڑ کے کہا جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تلسلہ پیچھے مر کے بھی نہیں دیکھا صحیح اب وہ پیچھے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پیچھے دیکھ نہیں رہا وہ چیخ رہے ہیں تو پھر اس نے کہہ دیا کہ ابراہیم یہ بتائے کہ آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم نے صرف یہ کہہ دیا بل بھی امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے تو عورت حاجرہ فوراں پیچھے مرد ورس نے کہا فَإِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا جب اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا یہ ہوتی عقیدہ کی بات یہ ہوتی عقیدہ کی بات فَإِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صحیح تو وہاں لق و دق سارا تھا ابراہیم نے ایک دعا کر دی فَإِذَنْ لَا يُزَيِّعُنَا صرف اربان تو ایک نقطہ بتانا ہے سورہ ابراہیم اس کو محفوظ رکھی وہ تو صرف ایک علمی نقطہ بیان کرنا ہے ابراہیم کون سے پارے میں آیت نمبر دیکھ لیا آیت نمبر 35 وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَازَ الْبَلَدَ آمِنَا وَجَبْ إِبْرَاهِيمُ نَي دُعَا کر دی خُدَا وَلْدَا بَنَا دی حَازَ الْبَلَدَا اس شعر کو آمِنَ الْأَمَن دینے والا شعر اب صرف ایک لفظ پر تحقیق ہے یہاں پہ ہے حَازَ الْبَلَدَ بَلَد کے اوپر علف لام داخل کر دیا ہے سورہ ابراہیم میں بلد کے اوپر علف لام داخل کر دیا ہے سپیسیفائی کر دیا معرفہ بنی ہے اور بکرے والے میں بلدن وہاں علف لام اس لئے کہ شعر تا نہیں ہوا تو وہاں ابراہیم کی دعایں دو تھی کہ رب جل حَازَ بَلَدَن اس لَقُدَقْ سَارَا کو شعر بنا دے آمِنَا اور پھر آمن دینے والا شعر لیکن جب وہ بعد میں آگئے جب اسماعیل کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہ اس سے ملنے آئے تو وہاں تو ایک شعر بن گیا تھا ایک ٹاؤن بن گیا تھا تو وہاں ابراہیم نے دعا کر دی رب جل حَازَ بَلَدَن شعر تو بن گیا ہے اس شعر کو عمل دینے والا بنا دیں صرف یہ فرق دی سٹی ہے تو واپس بکرہ میں چلے جائیں میرے رب جل حَازَ بَلَدَن عَامِنَا اور میرے رب بنا دے حَازَ اس جگہ کو بَلَدَن شَهْر آمِنَا عمل دینے والا وَرْضُقْ آدَوْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور آپ رزق دے دے آدھو اس کے آل کو اس کے بازیوں کو اس کے رینے والے کو مِنَ السَّمَرَاتِ سمرات سمرہ کا جمع ہے میرے اور پھل کو کہتے ہیں مِنز آل نیڈز میں نے سمرات سارے نیڈز اور نیسیسیٹی تو کیا لگجری ان کو پروائیڈ ہو رب جل حَازَ تو ہر دور کے مطابق لگجوریس لائف اہل مکہ کو پروائیڈ تھی اور یہی وجہ تھی کہ حضور کے آتے وقت بھی سب سے بہترین اسٹیبنش بزنس وہ بھی اہل مکہ کا تھا ابراہیم نے دعا کی وجہ سے کہ رب جل حَازَ بَلَدَ الْآمِنَ وَرْزُقْعَ لَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ اور خدا ولدہ اس کے رے دے والوں کو وَرْزُقْعَ لَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ اس کے رے دے والوں کو آپ دے دے ان کے سارے ضروریات اور سارے تقلازیں تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی تو اللہ کریم نے فرمایا آج کے سبق میں اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا یہ ابراہیم کو فالو کرنے کے دعوے دار یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْزِنَان ہمیں اُچھک کر اپنے علاقے سے نکالا جائے گا کیا ہم نے حرم کو امن دینے والا ان کے لئے نہیں برایا جہاں پہ دنیا جہان کے سارے فائدہ ان کے قدموں میں آکے پرتے رہتے ہیں تو لَيَمْ اِسْيُسْ جس کا کوئی بیس اور بنیاد دیں نہیں تو واپس اپنے سبق پہ پوری یہی بات اس کا مانا ہے کہ اللہ کریم کو عربی ٹھیک ٹھکا دیں وَقَادُوا إِلَّتَّبِعِلُدَا اور انہوں نے کے دیا إِنَّتَّبِعِلُدَا اگر ہم فادو کرے ایمان کو آپ کے ساتھ ہدایت کا مانا ایمان نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْزِلَا تو ہم کو اُچھک کر لے جائے آجائے گا ہماری زمین سے اَوَلْ اَمْنُ مَكِّلَّهُ حَرَمَ الْآَمِنَا کیا اَمْنِ اُلْكُو تِکَانَا نَئِ دِیَا اِسْحَرَمْ مِن جو عَمَن دینے والی ہے یو جو بائلے ہے اور کیسے عَمَن دینے والی تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ آلِ عمران پر سورہ سورہ نمبر نائنٹی سکس دیکھ لیے اَوَلَ بَيْتِ عُوْدِ عَلِ النَّاسِ تَاكِ اَوَلَ بَيْتِ سب سے پہلا گر دنیا کے بُتْکَتوں میں پہلا ہو گر خدا کا ہم اس کے پاس باہے ہو پاس باہ ہمارا یہاں سے اللہ منی تسول دے لی ہے کہ اِلَّا اَوَلَ بَيْتِ تَاكِ ایک سب سے پہلا گر وزہ لِللہ سے جنہیں اللہ کریم نے رکھ دیا ہے زمین کے اوپر لِللہ سے ساری انسانیت کے فائدے کے لیے یہ صرف مسلمانوں کے فائدے کے لیے مسلمان تو صرف اس سے عبادت والا فائدہ لے لیتے ہیں مسلمان اس سے عبادت والا فائدہ لے لیتے ہیں دنیا کی بقا یہ موقوف بیت اللہ کے بقا پر دنیا کی بقا حضور نے فرمایا یہ موقوف ہے کس چیز پر بیت اللہ کی بقا پر یہ دنیا کے نظام کے لیے روح کی مانن ہے یہ دنیا کے نظام کے لیے روح کی قیامت بھی تب آئے گی جب بیت اللہ کو ظلمان دایا جائے گا جب ظلم کے اساس پر بیت اللہ کو ویران کر دیا جائے گا اور کوئی وہاں آنے والا نہیں ہوگا تو پھر قیامت آ جائے گی اس لیے کہ روح ختم ہو گئی اس لیے کہ روح ختم ہو گئی یہ بھی ہونے والا ہے دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ رہو گا سورہ حج آپ سارے جنگ کو محفوظ رکھیں میں نے آپ لوگوں کو مفسر بنا کے چھوڑنا ہے سورت نمبر پر نیتیو ہاں دعویٰ قرآن سے تجاہر پر کمزائی جعل اللہ القابة البیت الحرام قیاما للناس بھائی یہاں پر ہوگا کہ نہیں آپ سورت کی بات کرتے ہیں آئیت کی کم لائے دیں آئیت میں ہوگا مشتہ ابھی دیکھ کے نکالو میں اپنے کمپیوٹر سے پوٹھ لیوں کہ بھائی کہاں ہمیں آئیت دکھائیں رہی صاحبی جو میرے پاس کمپیوٹر ہے یہ بڑی بہترین چیز ہے سورہ مائدہ آیت نمبر نائنٹی سیویں سورہ مائدہ آیت نمبر نائنٹی سیویں نائنٹی سیویں سورہ مائدہ سورہ مائدہ حج میں نہیں ہے دیکھ لیا جہاں لاللہ القاب تلبیت الحرام قیام اللہ سو دیکھ لیا بنا